موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم الان 24 نیوز ایسٹی کے ساتھ میں ہوں عریض حبیب نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز میں جہلم کے نواہی گاؤں خورتی میں ان سڑک کی حالت تشویشنا موسیقی بسم عزیز کے دفاع پر اپنی جان کا نظرانہ پیش کرنے پر ندیم مسیح کو خراجے تحسین پیش کرنے ہیں ڈاکٹر ایفان اللہ وڑائی ایڈیشنیل ڈیپٹی کمیشنر جنرل نادیہ شپیق سے نئے دائنات ہونے والے ایڈیشنیل ڈیپٹی کمیشنر فانانس اینٹ پلاننگ عبدالحبیز تارفی کی ملاقات مانڈیس مانوالا میڈی ایس پی یا خوب امان کی ہدایت پر پھانا مانڈیس مانوالا پولیس کی منسٹیات خوشوں کے ثلاث بڑی کروائی موسیقی وزیر جیل خانہ جاد پنجاب پیازو الحسن چوہان کا دورہ ڈیسٹرکٹ جیل قصور مہترمہ ڈپٹی کمیشنر خوشاب کی ہدایت پر جناب اسسٹنٹ کمیشنر خوشاب نمال محبود صاحب نے ارازی ریکارڈ سیٹر خوشابہ مقام چوہر آباد کا وزیٹ کیا انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلامباد میں اردو عدب کے طلبہ کے ذریعہ تمام ایک عدبی نشست کا انئرکار جیرالہ آیار کے ہائشی اور گیس کمپنی کے ملازم ترین بخش بکٹی کی اپنے بھائی سبح سادق اور چچا صاحب بھائی اللہ داد بکٹی کے ہمراہ پریس کانفرنس سامدہ ہیل میں سٹورنٹ وین ہاتھ سے کانشکار پاکستان ٹیبلز پارٹی کی چیرمن بلاوال بھٹو زرداری کی پی 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 وقت کے ہمراہ چاہتی امراہ آمد جیک باباد تھانا سٹی کی حدود دنگر محلہ سے بیس سالہ لڑکے کی جھلسی ہوئی لاش برامد منڈی بہاودین میں پولیس بھرتی کانسٹی بلان لینڈی کانسٹی بلان پنچ شاہ پولیس ایس پیو پی ایس پی کے لیے امید باران کی دور ہیڈلنز آپ نے ملاحظہ کی خبروں کی تفصیل ایک پھر کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا اسلام علیکم ناغلین این ایم 24 نیوز کی جانب سے میاہور راجاتی آپ کے لیے لے کے آرہے ہیں شو گھوم برابر انٹرٹینمنٹ سے برپور موسکرانے کی بجا تم ہو مینر مہتر ماتر ساتھ کرنا ہے ایس چنین 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 میں نے کرا پاتھا لگا بوم برابا بلٹن میں خوش آمدید کہتے ہیں ناسرین سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ جہلم کے نواہی گاؤں خورڈ کی مین سڑک کی حالت انتہائی تشویشناک بارش کی وجہ سے یہ راستہ بہت خراب ہو جاتا ہے اور یہ راستہ گورنمنٹ ہائی سکول اور ڈسپینسری کی طرف جاتا ہے جس سے سکول جانے والے بچوں کو انتہائی مشکل کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے تبصیلات جانتے ہیں عثمان کیانی سے جی عثمان آگاہ کیجئے گا جی ناظرین اس وقت میں موجود ہوں جیلم کے نواہی علاقہ خورد میں جہاں گورنمنٹ ہائی سکول اور ڈسپینسری کی طرف جانے والا راستہ جو ہے انتہائی خراب ہو چکے ہیں بہت شکریہ گورنمنٹ آئی سکول کی طرف جانے والا یہ راستہ ہے جس پہ ہم کھڑے ہیں یہی راستہ جو ہے یہ ڈسپینسری کی طرف جا رہے ہیں یہ راستہ چٹالہ بزار کی طرف جا رہے ہیں اس راستے کو تقریباً سو سال سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے خراب آلت میں دیکھ رہے ہیں یہ کبھی کسی زمانے میں یہاں روڑ گزرتا تھا لیکن اب اس کی آلت اتنی زیادہ خراب ہو چکی ہے کہ جب بارش ہوتی ہے تو اس راستے پہ چال کر جانے والے بچے جو اسکول جاتے ہیں تعلیم آسل کرنے کے لیے یا جو مریض اپنی دوائی لینے کے لیے ڈسپینسری جاتے ہیں ان کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے منتخب نمائندوں نے تھونا ہے کہ نصرت شہید روڑ جو خرد لڑکیوں کی طرف وہ راستہ جا رہا ہے اس کو منظور کروایا ہے بڑی خوشی ہوئی ہے اور ہم انہیں سلام پیش کرتے ہیں کہ چلو ہمارے خرد کی طرف بھی تھوڑی جی توجہ منتخب نمائندوں نے دی ہے لیکن ساتھ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ جو راستہ ہے اس کی بھی آلت زیادہ خراب ہے یہاں لوگ جو ہیں وہ گزر کر مریض جو ہیں وہ دوائی کے لیے لینے کیلئے جاتے ہیں بچوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس سکول میں بمبر، الانگ، ممیان، جگتہ، چٹالہ، نتھوالہ کے بچے تعلیم آسل کر رہے ہیں ہمارا مطالبہ ہے منتخب نمائندوں سے کہ اس روڑ کو بھی ضرور بنایا جائے تاکہ اس راستے پہ چال کے جو بچے تعلیم آسل کرنے کے لیے جاتے ہیں سکول یا جو دوائیاں لینے کے لیے جاتے ہیں مریض ان کی مشکلات میں کمی ہو سکے جی اور بھی علاقہ مکین ہمارے سب وجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں جی بتائیے گا بہت بہت شکریہ یہ مطالبہ ہے ساڈا جی وہ یہ چھڑک جڑی یہ مربانی کار کے بنا دیتے جو ہے سکول ہے بچے غراب ہیں اگر اسٹال ہے اگر بزار ہے چٹال ہر روز جتے ہیں چکڑ انسانی کپڑے پرے ہیں کے کے تھے ہو رہے ہیں انسان اگر دیکھا تو مربانی کار کے لیے آگر ایک بار تکڑ سی نوی کی ہو جی ناظرین آپ نے ان کی بات سنی کہ یہ راستہ جو ہے خاص کر جو سکول کے بچے آتے ہیں یا ڈسپینسی کے لوگ آتے ہیں ان کے لیے بہت ہی زیادہ مشکلات ہیں تو اس لیے ان کے اپنے منتخب نمائندوں سے اپیل ہے کہ اس روڈ کی سڑک جو جلد سے جلد بنائے جائے تاکہ لوگوں کی مشکلات میں کم ہی آسکے جی جسمان بہت شکریہ آپ ریچ کر رہے تھے آپ اور وطن عزیز کی دفاع کے لیے اپنی جان کا نظرانہ پیش کرنے والے شہید ندیم حسیح کو خراجی تحسین پیش کرتے ہیں ڈاکٹر ایفان اللہ ورائچ سرپراز کلونی جہراباد زلہ خوشہ مسیح قوم کا سپود پاک پوچھ کا سپاہی ندیم حسیح سنگو شمالی وزیرستان میں جیوری پر معمول تھا کہ بطن عزیز پر قربان ہو گیا جس پر مینسٹر اینڈ میسس ڈاکٹر ایفان اللہ خان ورائچ ایم ڈی کرسٹری آئی ہسپتال خوشہ پاک خود سپاہی ندیم حسیح کے گھر آئے ان کے لوحکین سے اظہار تازیت کرتے ہوئے کہا کہ ہم ندیم حسیح کو خراجی تحسین پیش کرتے ہیں جس نے ملک و قوم کی دفاع کی قطر اپنی جان کا نظرانہ پیش کر دیا ہے اس موقع پر انہوں نے ندیم حسیح کے لوحکین کے لیے سبر و جمیل کی بھی دعا کی ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر جنرل نادیہ شفیق سے نئے تائنات ہونے والے ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر فنانس اینڈ پلاننگ عبدالحفیز طارقی کی ملاقات ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر جنرل نادیہ شفیق سے نئے تائنات ہونے والے ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر فنانس اینڈ پلاننگ عبدالحفیز طارقی ملاقات کر رہے ہیں ایڈیشنر ڈیپنی کمیشنر فنانس اینڈ فلاننگ عبدالحفیز نے اپنے عہدے کا چارج سنبھال کر کانگ شروع کر دیا ہے اور منڈی اسمان والا میں ڈی ایس پی یاکو بابان کی ہدایت پر تھانہ منڈی اسمان والا پولیس کی منشیات فروشوں کے خلاف بڑی کروائی منڈی اسمان والا پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے دو بدنامے زمانہ منشیات فروشوں کو گرفتار کر کے بڑی مقدار میں منشیات فرامت کر کے مقدمہ درش کر لیا منشیات فروشوں کے خلاف کامیاب کروائی پر جی پی اور قصور عمران کشور اور ڈی ایس پی یاکو بابان کی ایس ایچ اور منڈی اسمان والا ملک جبوار کو شاب باش اور اب خبر شامل کرتے ہیں قصور سے وزیر جیل خانہ جاد پنجاب پیاز الحسن چوہان کا دورہ ڈیسکرکٹ جیل قصور پیاز الحسن چوہان نے جیل میں سی سی ٹی وی کیامروں کی تنصیب اور کنٹرول روم کا افتتاح کیا انہوں نے عام قیدیوں کی بیرکوں میں بنائے گئے نئے واش رومز کا بھی افتتاح کیا فلاہی دار اور مخیر حضرات کے تعاون سے قیدیوں کی فلاہ و بہبود کے لیے اقدامات کر رہے ہیں اس زمن میں گزشتہ سردیوں میں قیدیوں میں گرم کپڑے اور کمبل بھی تقسیم کیے گئے محکمہ جیل خانہ جات محدود بسائل کے باوجود بہترین انداز میں کانگ کر رہے ہیں اگلے اٹھائی سال میں محکمہ جیل خانہ جات پنجاب دوسرے صوبوں کے لیے قابل تقلید میں سال ہوگا عزریالہ پنجاب سردار عثمان بزدار کی قیادت میں جامعہ جیل ریپارمز ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں آئی جی پریزنز ہوم ڈیپارٹمنٹ اور ڈی آئی جیز اور سپرنٹینڈنٹ حضرات کے تین کور گروپز کے ذریعے پرفارمنس مونیشنگ کر رہا ہوں پنجاب کے تمام جیلوں کے پی سی اوز میں پانچ مجوزہ نمبروں کے ساتھ میرا نمبر عویزہ ہے دنیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ قیدی براہ راست ایک مزیر جیل خانہ جات کے ذاتی نمبر پر شکایات درش کروا سکتے ہیں قیدیوں اور جیل ملازمین کی بہتری کے لیے پنجاب پریزن پانڈیشن ریپارمز بھی زیرے اور ہیں مزید کہا کہ وزیراعظم عمران خان نے رسکا وزیر آباد انتخابات کے بعد بیس پالنگ سریشنز پر دوبارہ پالنگ کا اعلان کر کے دل جیتی ہے اپوزیشن ناش نہ جاننے آنگرن ٹیرہ کے مصداق آئیں بائیں شائیں سے کام نے رہی ہے دوہزار تیرہ انتخابات میں نون لیگ نے لاکھ ہیلے بھانے کر کے چار ہلکے نہ کھولنے کی کوشش کی وزیراعظم عمران خان نے عالی زرفی اور سپورسمن سپیریٹ کا مزاہرہ کرتے ہوئے صلاح الدین ایوبی کی یاد تازہ کر دی بیگم سفدہ روان کا پاکستان میں نہ دل لگ رہا ہے نہ دا جھوٹوں کی آئی جی بیگم سفدہ روان کی جانب سے ڈسکا انتخابات سے متعلق شیئر کی گئی ویڈیو بھی فیک نکلی وزیراعظم عمران خان کی پیشکش کے بعد اب نون لیگ حسب توقع یوٹرن لینے کے چکروں میں ہے قصور ڈسکا اور وزیراعباد انتخابات میں دوہزار اٹھارہ کی نسبت پیچی آئی کے وارچ بینک میں ایک سو دس فیصد اضافہ ہوا ہے پیچی آئی سینٹ میں بھی بڑے مارجن سے جیتنے کے لیے پر امید ہیں محترمہ ڈیپٹی کمیشنر خوشاب کی ہدایات پر اسسٹنٹ کمیشنر خوشاب نمان محمود صاحب نے ارازی ریکارڈ سینٹر با مقام جہراباد کا وزیٹ کیا دورانے وزیٹ ارازی ریکارڈ سینٹر میں آنے والے سائلین کو درپیش مسائل کے بارے میں استفسار کیا اور ارازی سینٹر کی انتظامیہ کو سائلین کے تمام مسائل کے جلد از جلد حل اور ضروری پیش رفت کے لیے ہدایات چاری کی گئی ناظرین آپ کو مزید اپڈیٹ کرتے چلیں انٹرنیشنل اسلامک ہنیورسٹی اسلامباد میں اردو عدب کے طلبہ کے زیر احتمام ایک عدبی نشست کا انعرکاد جس کی صدارت اردو عدب کے مشہور و معروف شائر اور انٹرنیشنل اسلامک ہنیورسٹی اسلامباد کے شعبہ اردو کے پروفیسر ڈاکٹر ارشد مراد صاحب نے کی اس عدبی نشست کے اختتام کے موقع پر طلبہ کی طرف سے شعبہ اردو کے تمام اسادزہ کو ان کی علمیوں عدبی خدمات پر خراج تحسین بھی پیش کیا گیا ڈیرالہ یار کے رہائشی اور گیلز کمپنی کے ملازم کریم بکش بکٹی کی اپنے بھائی صبح صادق اور چچازاد بھائی اللہ داد بکٹی کے ہمراہ پریس کانفرنس پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ جیک باباد سندھ کے علاقے تھانہ آرڈی چوالیس کے سیچو پر جرائم پیشہ فراد کی پشت پناہی اور زرعی ارازی پر قبضے سمیت سنگین اور یتکلزمات آئید ہیں ڈیرالہ یار میں پریس کانفرنس میں کریم بکش بکٹی اور دیگر کا کہنا تھا کہ جرام پیشہ شخص بشیر احمد بکٹی اپنے ساتھیوں دولت عرفان فیروز شاہد اور دیگر کے ہمراہ بزور ایسے چو تھانہ آرڈی چوالیس کے باہو خوصہ کے قریب واقعہ ہماری زرعی ارازی سولہ اکٹھ پر قبضہ کیے ہوئے ہیں اور ہماری ارازی پر بیٹھک تمریر کر کے کاشت بھی کر رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ ملزمان انتہائی باعث رہے ہیں علاقے میں ان کے ذرائم اور شر پسندانہ وارداتوں کے باعث کوئی بھی محفوظ نہیں ہے ملزمان سابق ڈی آئی جی عزیز شہید کے قتل واقعہ میں بھی ملوث ہیں ان کے خوف سے کوئی بھی ہماری مدد کرنے کو تیار نہیں ملزمان نے ایسے چو کو بھاری رشوہ دے کر میرے بھائی سرکاری ملازم صبح صادق پر جھوٹا مقدمہ درش کروا دیا ہے میری والدہ ذریعہ راضی پر گئی تو انہیں زدو کوب کر کے تشدد کا نشانہ بنایا گیا ڈسٹرکٹ اینڈ سشن جج جکباباد اور ایسے پی جکباباد کو درخواسیں کر سکے ہیں فازل جج اور ایسے پی کے حکامات کے باوجود ہمیں تحفظ فراہم نہیں کیا جا رہا اور نہ ہی ہماری ذریعہ راضی واقظار کروائے جا رہی ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم شریف النفس شہری اور سفید پوش ہیں ہمیں درائیہ دھمکایا جا رہا ہے کریم بکش بکٹیو دیگر نے آلہ حکام سے ناوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے اور آپ کو سانگڈا ہل سے اپریٹ کرتے چلیں سانگڈا ہل میں سٹوڈنٹ وین ہاتھ سے کاشی کار سپائر کالیج کی وین فیصلہ بات جاتے ہوئے ہاتھ سے کاشی کار ہو گئی سٹوڈنٹ سپورٹس کمپلیکس فیصلہ بات جا رہے تھے کہ وین میں سوار متعدد سٹوڈنٹ زکمی تحال کوئی جانی نقصان نہیں ہوا پاکستان پیپلز پارٹی کے شیرمین بلاول بھٹو زرداری کی پی 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 وفت کے ہمراہ چاہتی عمرہ آمد آمد پر پرتپاق استقبال کیا گیا اور اہم فیصلے متوقع اور ناظرین آپ کو جیک باباد سے ایک افسوس ناخبر سے آگاہ کرتے چلیں کہ جیک باباد میں تھانہ سٹی کی حدود دنگر محلہ سے بیس سالہ لڑکے کی جھلسی ہوئی لاش پر آمد پولیس کے مطابق مقتول کی لاش پر تشدد کے نشانات بھی ہیں لاش ہسپتال منتقل کی جا رہی ہے واقعے کی مزید تختیش جاری ہے کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا اور منڈی بہاو دین میں پولیس بھرتی کونسٹر بلان لیڈی کونسٹر بلان اور پنچہ پولیس ایس پیو اور پی ایش پی کے لیے امید واران کی دور امتحان کامل چاری پولیس بھرتی کے لیے سی پیو فیصلہ باد کیپٹن ریٹائر ڈی آئی جی محمد سحیل چوزری چیرمین مقرر ہیں پولیس ڈی پیو منڈی بہاو دین سید علی رضا سیکیٹری اور میڈم شازیہ سرور ایس پی انویسٹیگیشن جہلم میمبر ہیں دور امتحان کے پہلے روز پنچہ پولیس کونسٹیبل سمیت ایس پیو اور پی ایش پی کے امید واران سے بھی دور امتحان لیا جا رہا ہے دور امتحان پاس کرنے والے امید واران اگلے مرحلے میں تحریری امتحان میں شامل ہوں گے بھرتی کے تمام مراحل کو میریٹ اور شفافیت سے مکمل کیا جا رہا ہے دور امتحان کے لیے سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات بھی کیے گئے ہیں مرید واران کی صحت کے حوالے سے دور امتحانات کے لیے محکمہ صحت اور ڈیبل وین ڈیبل ٹو کی ٹیم میں بھی تشکیل دی گئی ہیں نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپریٹس کے لیے دیکھتے رہیے این این 24 نیوز ایس ڈی کیونکہ ہم پہنساتے ہیں ہر خبر امن کے ساتھ